اسلام علیکم خبرار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خوتین وزرات شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلیں گے بازار میں کی حالہ آفتاب صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سنائیے ناگی صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں پس بیٹھے ہیں تے بیلے کامکار ہے کوئی نہیں مجھے لگتا ہے جس دن سے آپ کا یہ شاگرد آیا ہے اس دن سے رونہ کی ختم ہوگی بازار کی سرکار میرے تھے نہ پہو ہر شائع ہی منہوز ہوئی پہی ہے آپ اپنی سناؤ کوئی فنکشن فنکشن ملا کے نہیں سرکار لوگا انہوں بجھ لیتے بلنا تو ہی فرصت نہیں ہی فنکشن ہسی ماندہ زیر کریے اچھا جی پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں یہ استاد گل بلکل ٹھیک کر رہا ہے ناگہ آفتاب صاحب بے برکتی تے بے رونکی ہو گئی یہ بازار اچھا کیا وجہ کیا ہے روزگار کے غم پھور کی واقعی ایک زمانہ تھا بڑا شور شرابہ ہوتا تھا ایون ہمارے اس ڈمی بازار میں بھی سر اب اوور آل یہ ایک سوئمبر کی کیفیت ہے معیشت جب تک ٹھیک نہ نہ ہو سوسائٹی کبھی فلرش کر ہی نہیں سکتی چاہے کسی کی بھی حکومت کیوں نہ ہو معیشت بنیادی چیز ہے کسی نے کہا تھا ہاں لوگوں کی بائنگ پاور ہی ختم ہو گئی ہے کہاں کہاں پرائسز جاری ہیں اور بجلی مزید مہنگی ہو رہی ہے سولر نے آکے تلپٹ کر دیا سارا کچھ کئی ہزار میگا وارٹ ہیں جو سرپلس میں ہیں اس پر لوگ لیتے ہی نہیں ہیں اور اس کو چیک کرنے کے لیے سولر کے اوپر ٹیکسز لگا دیئے گئے اور کپیسٹی پیمنٹ کا ایشو جو ہے وہ برقرار ہے کہ آپ نے جو ان کپریوں کے ساتھ اگریمنٹس کیے وہ لینے اسے لیں نہ لیں آپ نے ان کو وہ پیمنٹ کرنی ہی کرنی ہے ان ادر ورڈز آپ لیں ضرور کیونکہ کپیسٹی ہم نے ایڈ کروائی ہوئی ہے وہ شک جی جیسے ہم چھوٹے سے روٹی کو چوچی کہنے والے بچے تھے ہم سے منمانی کر کے اپنی مرضی کا ایگریمنٹ لکھوایا گیا اب آپ کو باہر صورت بجلی لینا ہی لینا ہے آپ کی ضرورت بھلے سے ہو یا نہ ہو ایکسٹرا ہے آپ لیں کموڈ میں پھینکیں فلش کر دیں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں یا کمپنی نہ بھی بنائے تب بھی ان کو پیمنٹ آپ نے کرنی ہے کہتے ہیں ہم کیوں بنایا اگر آپ نے لینی نہیں تو ہم اسے سٹور کان کریں ہمیں آپ نے پیمنٹ کرنی کرنی کیوں آپ ایک احمق قوم ہیں اس وقت آپ جب سائن کر رہے تھے کدھر تھے سوئے ہوئے تھے کیا اچھا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں دو پہلوان جو یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے آج بچارے وہاں جاتے ہی نہیں ہیں کیا لے پلوان جی اچھا یہ پہلوان اتنا بھوکا ہے جب بھی آتا ہے جس روپ میں بھی آتا ہے کھان پین دی گل ضرور کرتا ہے آپ گجرا والے سے ہیں آن جی گجرا آلے دے بڑے پتھے تیار کیتے ہوتے ہی آن جی جیڑا انہیں جلیل کیتا پہلے اوڈے دے گال کرو آہ گالے ننگی پتہ تو ضرور یاد نہیں نہیں میں نے سیریسلی کہا پہلوان جی آپ جس روپ میں بھی آتے ہیں آپ کو روٹی پانی کی فکر رہتی ہے اتنے بھوکے کیوں ہیں آپ آہ یار رب دہ واسے میں معافی مانگنا میں نے معافی دے دے کوئی گلتی ہو گئی تو کوئی گالے کا ہم ہی جان دیا گا رہے پلوان بندے نہیں کوئی گالتے سنو ویسے ہی معاف ہندی ہے یار یہ کیا بھا پہلے روٹی اب معافی پلوان تھوڑا جی ٹاڑی دی یار آہ پانی تیار پتھا جی پرولو دہ پتھا ہے وہ کیوں میں چھٹ گیاں کام جی کیوں پا جی کھرچے ہی نہیں پورے ہندے روٹی نہیں پوری ہندی کسرت میں کٹا کرنی ہے اچھے آپ اب کیا کرتے ہیں میں ماشا اللہ ہون بڑا پھٹنان جی کرتے کیا ہیں میں پلاچ کٹ کھلا ہونے لاؤن آجی پلاچ کٹ کھلا ہونے لاؤن آجی یہ تو فینانچلی ان پر دپینڈ کرتے ہیں لاہیت تے دپینڈ کرنا ہے یہ نا نو میں پالند ہے ہاں ایا ہو جی اکھڑونے بیج دا جیڑا موٹسیکل نہیں جیڑا نادو کھاں جا بیٹھا ہندہ ہے جیڑا کہ وہ دو کو بیج کے ساٹھا کزارا ہونے آجی مالا پلوان جی لاکھر پیلا پلا ہندہ کیا بات ہے جیڑا لینے دا دہ ہو رہا ہے آجی کن کا اڈونڈوما دہ تاڑیاں دہ آجی آپ پا تھا بڑایاں چاہنا پلوان جی شگنا دہ گھنڈا ہندہ آہا پلوان جی بابل دہ ویڑا ہندہ پلوانوے کو سستہ دستی بامون دہ مارپا جی امیہ نکیتہ نہیں نکل گیا جی پروفیسر صاحب یہ خاتون ہمیشہ یہاں پائی جاتی ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے سر یہ زبردستی اپنا ذائچہ تبدیل کرنا چاہتی ہیں وہ ہم کر نہیں سکتے یہ مجھے آپ کا کیا مسئلہ ہے مجھے تو خود سمجھ نہیں آرہی میرا کیا مسئلہ اس وقت سوچنا تھا نا جب حکومت لے رہے تھے جب بڑا شوق تھا آپ کو اب آپ کہتے ہیں ہمارا کیا مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ نا کوئی سمجھ نہیں سر سمجھ لہورالیا نو بھی نہیں گی تو پروفیسر لہورتے کراچی دی گال کر رہے ہیں وہ سمجھو نا نو بھی نہیں ہے گی ان پتہ بابیں نو کڑالا پہ ہے جلالہ سی اچھا ڈار دی وے جا دو نہیں بڑا پہ دی وے جا دو نہیں یار ناگی صاحب کی شان میں گستاخی نہ کیا کرو ایک دفعہ سیالکارڈ میں کشتی لڑن گیا ہے میں نے پوچھے آپ سے یار پوچھیں گا نہیں تا پلا کر سپاؤنس بھی نہیں دے کس نے بلایا آپ کو سر کوئی نہیں ننگن ڈائے سی ہو تو ٹھنڈا کمرہ دیکھے اس وے اندر بڑی آئے نوی پھر سیال کو اٹ دا پلوانا نو نہیں جاندہ آپ کو پتہ نہیں ہے راجو راکٹ میرا دوست تھا اچھا جی ہاں جی تو وہ کچھ گئے ہو کشتی کشتی لڑن تو سی میرا بڑا پیارا دوست تھا مجھے وزٹ کیا اس نے کئی دفعہ پاہ جی ایڈ ایڈ اللہ پوان ہے دیکھو تو اسی ہے کہ تو فالت زدہ پوان لے آگے بٹھا لے تھے کون ہے ہے یار گزر رہے تھے مجھے یہ بڑا معقول لگا ہے یار تو اشارہ ادھر کیتا ہے نا تیہ نو پتہ ہی نہیں لگا ہے نا ہاتھ تیہ رہا ادھر نو کر لیا میں نے اس نے ٹھیک کیا ہے میں غلطی سے میرا مو ادھر تھا نا تو میں آپ کی طرف کر رہا تھا یعنی میں معقول نہیں آگا نہیں آپ معقول تو اکا ہی نہیں ہیں آپ نا معقول ہیں پروفیسر صاحب کتنی دے رہے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے چانے دے آپ یعنی بالکل نا امیدی ہے کیا ہے کیا مسئلہ کیا مجھے بتائیں پروفیسر سر میں دسیہ ہے ننو کا نہیں مکی پہی یہ معاملہ دو تین مینے تو اگر نہیں جا رہا اور یہ کہہ رہا ہے کہ ذائچہ چینج کر دیو ذائچہ نہ ہو گیا سرکاری فائل ہو گئی چینج کر دیو آپ ویسے ہی منہوز ہیں تو اسی بھی اپنا ذائچہ چینج کرالو تو اپنے اپنے صدائی بنوالو ہاتھ چی صرف کلوپی بھڑنی ہے دیکھو کہ میرا کماندے تیر لگ دے ریڈی لالی ہے کلوپیاں دی بیار آپ کے ہیں تو بہت اللہ کلوپیاں آتی رہا لی رہا لی دی کلوپی بڑے مجھور کلوپی اور ننو ہی میں ہی مشبرہ دیتا پتھا آپ پڑا ہوئی سارا سارا دینوں کلوپیاں ریڈی دے کلوپیاں دے رہندے جتوں کو گاہ کلوپیاں دے ترسیاں نظر آنے لو دے اللہ دیکھ دے ہوں دے اور جو پیارنا میں ویکھنڈے آنے لوگ کی سمجھ دے خرے ترسیاں نظر آنے ان جو کوئی زیدے پھر تھوڑی باتی کلوپی دے نا دنی نا کیتی جاندی اللہ دی نعمت ہے ظاہر ہے بندہ پھینک تو نہیں سکتا نا اور جڑے اینو دندے ہیں انہ نے پھینکنی ہوں دی تارے کی جازت چاہی دی ہے ہاں جی جے دوسی پھلوانا بیزی ہو تو میں استاد انہوں چارجنگ تے لا دے ہیں پروفیسر صاحب وہ دا بزنس چالی ٹول کی تے رہے ہیں میں کہنے ہیں کہ ٹول کی اسی بھی لے لئیے ٹول کی نا کی پہ جاؤنے ہیں ٹول کی تا اوڈو بچی دے ہوں دے جی تو پھلوانا ہوں نہیں کھاڑ دے بچی جاندے ہیں اچھا یکین کور کھاڑ چے جاندے ہیں جاندے ہیں ٹول کر لے ہیں ادھرو سام شروع کرنا ادھرو انہ دان شروع کردے ہیں اوڈھے جاند تو پہلے سوڑا ستارا سور پیہ ہو جاندہ سی کہنے دے سی بھیک اوڑ رہنے دننا منو آئی کام ہوا رہے ہیں اوڈھے لے پاس ہی رہنے ہیں انہی کیو ہے یہ خراجے تحسین میں نو میل رہے ہیں جڈی فکی سی نا میرا دیل کا اردہ سی اپنے کوئش آئے بھی مارا یار بات سنو ناگی صاحب اپنے شاگر سے کہیں کوئی گانے ہی سنائے جو جی بچے نوک ایٹم تیار کر آیا ذرا ملازہ فرماو ہے کون سا خاجہ فریض صاحب دا کلام اچھا کافی ہے ہاں جی کافی ہے خاجہ غلام فریض صاحب جی 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 اوڈ لڑی لٹی تے یار سجنک دے موڑ مہارا تے آبتن اوڈ لڑی لٹی تے یار سجنک دے موڑ مہارا تے آبتن اوڈ لڑی لٹی تے یار روہی دے کندڑے تالیاں مہارا تے یار دیڑی روہی دے کندڑے تالیاں میڈیاں ڈکھن کنا دیاں والیاں آیا سا راکھاں گمادیاں جالیاں مہارا تے یار اوڈ لڑی لٹی تے یار آپ آیا آئر اوڈ لڑی لٹن اوڈ لڑی لٹی تے یار روہی دےPower سجنک دے موڑ مہارا تے آبتن اوڈ لڑی لٹی تے یار ب downtانک دیاں صاحب صاحب فوک سنگرہ جو تو انوکیڑا سنگر پسان دے فوک سنگرز بڑے شاندار ہیں بڑے بڑے لا جواب سر فیرست ہے منصور ملنگی اس کے دو تین گانے بڑے لا جواب لالے کے عیسیٰ خیلوی بہت لا جواب پھر ظہور لوہار بہت ہی لا جواب تو میرے یار بھی ہے پھر دتہ لونے والا بہت ہی لا جواب اس کا بیٹا بہت لا جواب پھر زیشان روکڑی اس کا والد وہ بہت زبردست بہترین نمبر ون ان میں سے کوئی ایسا نہیں جی تو بول دیو تو کیوں لگ دے تو ہی بندے بندے مارے ناکی صاحب یہاں پہ مجھے لگتا آپ کی مالی آلت ٹھیک نہیں ہو سکتی واقعی جی بے راؤن کی ہے گی میں جگہ چینج کرنی ہوں تو یہ جو نلائک سٹوڈنٹ ہے یہ آپ کو کچھ نہیں دیتا انہیں کی دینا بچارے نہیں تو روٹی بھی میرے پرنوں کھاندہ ایک شگرد ملی آجی وہ بابا امیر کر دیا یہ وہ نسخات تھا تے شہر کوئی یابری ہو جائے السلام علیکم آفتاد صاحب والیکم السلام بیٹے 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 آج ہی شگردہ اپنے یہ تو ویسی بڑی لائک فائک ہے اس نے آپ کے پاس کیا سیکھنا اے سانو سکھائے گی جی واقعی جتنی وہ پڑی لکھی ہے تمہیں سکھائے گی نہیں سر میں تو استاجی سے سیکھوں گی کیسی بات بچی ہے آ دے حلی انہیں کچھ بانکیں نکلنا ہے تھا اچھا ہے نا دے حتو کروڑاں پتی بانکیں نکل گی نا دہ تین مینا دہ کرایا نی لڈا اس کار بیٹا کو گانا کیا سننا چاہیں گے سر آپ اینیتنگ میڈم کی کوئی چیز میڈم نور جہاں دنیا کب چپ رہتی ہے ماسٹر این آئی دنیا کب چپ رہتی ہے کہنے دے جو کہتی ہے واہ 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 مت کر دنیا کی بات سجن کہیں بھی تنا جائے رات سجن دنیا کب چپ رہتی ہے یہ رات بڑی مطبالی ہے اس رات کو اپنا میت بنا میں زلفوں کو بکھراتے ہوں تو ساسوں کو سنگیت بنا آجو مل میرے ساتھ سجن پیٹا جی تو سی سوری اچھا رکھ لیا آدھا سور لائیں گی بلکل ٹھیک ہو جائے گا ریاض نال سب ٹھیک ہو جائے گا گانا چل گاہا ہوں آدھا نور تلے کر کے آجو مل میرے ساتھ سجن کہیں بھی تنا جائے رات سجن دنیا تب چپ رہتی ہے کہنے دے جو کہتی ہے لاظر جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سنو کیا لے اللہ دا شکر ہے تو ہی سراؤں اوئے غلط کنڈلیاں بنانا لیا تیری ہر کال غلط ہو رہی ہے تانو بڑی دیر پہلے داستہ سی ہے تو اسی شوگر سکینڈلیچ اندر ہونہ لے ہو اوئے اوہ تو میں نے پتا ہے کسے ہور سکینڈلیچ اندر کرا کمال کر رہے ہیں ہیں انہیں دن ہو گئے نہیں میں اندر ہی نہیں ہو رہے ہیں کنگالے پلا بیٹو بھائی تسی تنز کار رہا ہو حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں نا میں جنیاں رقمہ خرج کیتی ہیں انہوں نے کوئی فرق فرق نہیں پینا یار تسی ہو رقمہ میرے کلو واپس لے لو دس گو گلو دودھی میں کالو گرامجی کی طرح کردم دو آنا ہے مرے ہیں سی پلوانی ہے نا پکھا رہا ہے سکتا دس کلو پی جاؤ گے تو سر بیچ دا بھا پایا تو باد پی نہیں سکتا کیوں ایدہ پیٹ لوز ہو جاندہ یہ کان کا پہلوان ہے یار ویڑے ویڑے دی گلے یار کدی تا بھی وی کلو پی جی دا ہوں دا ہی اتر پرانی گلے مجھا ہوں دی یہاں اپنیاں انہوں پتا ہوں دا ہی پلوان نے دودھ پینا مجھا اب تورکے آجن دی انہوں دی جیدوں میں انہوں طلب ہوں دی وہ کیوں انہوں کٹا سمجھ دی سی یار میں گرفتاری دے ڈر تے ایتھے آگئے ہواں تو پلوانے چکریج لگا ہے اور میں کیا کروں وہ بھی میرے مہمان ہے اور لانت پیجے ہو جائے مہمانت ہے میرے مسئلہ حل کرائے یار آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے ان قریب انشاءاللہ جس دن آپ اندر ہوں گے مسائل حل ہو جائیں گے دیکھیں اے دیکھتے رہے تو بہت دودھ جاندے اندر ہوں تو کوئی نہیں تو انہوں روک سکتا اور خدا رہ واسطہ ہی میرا مسئلہ حل کر تو انہوں کنی وریدہ سے ہے تو آٹے جوپیٹر دکار ہے فیر مشتری بڑھ گیا ہے کیا ریکھتے میں ایس مشتری تو بڑا تنگ آگئے ہیں اے مشتری بہت عوارہ گھر سے بد کردار ستا رہے ہیں ناگی صاحب تسی دسہ مشتری کیوں بار بار میرے کائر بار جاندے یار میں نے نہیں پتا میری جان چھڑ میں آپ بڑا دکھئی ہے کہاں اوہ ٹھیک مذر میں تو دسہ میں فیر آمانگا میرا بندبست کائر کر دیتا ہے آؤ بیٹھے تو انہوں نے ڈروپ کر دیا پریدی دا مو ہے جو میں خالی مکان کی بل پہ آیا پرت باگ باندھر ہوں دا ڈاکوہ نا کمیٹی بھائی ہوں دی اے ذرا شروع کری اے کمنٹ ہے اے کمنٹ بندگار انہوں جگتا کر سالے ہیں جنگیاں دے ہو بھی کرنڈے ہیں ستی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک مرساتھ رہی ہے ویلکم بیک اسی طرح گریٹر ٹوکیو ہے سیڈنی ہے وہ جتنی سبوربز ہیں وہ اس کا حصہ بن جاتی ہیں اور اگر لاہور کی بھی سبوربز آپ شامل کر لینا تو یہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے ہمیں ابھی تک اندازہ نہیں ہے شہدرہ کو لاہور سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ اسیہ کا سب سے ڈیویلپٹ سٹی ہے جی اور سب سے مہنگا بھی یہاں پر لیونگ بہت مہنگی ہے بہت ساری چیزوں میں عجیب و غریب ہے یعنی مثلا بیلڈنگز دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں اچھا اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں آج اتفاق سے ہمارے دوست میاں ازر کامران ہمیں چونکہ وزٹ کر رہے تھے اور اتفاق سے فرم ٹوکیو تو میں نے گزارش کی ان سے کہ آپ تشریف لائیں ہمارے ساتھ بیٹھیں میاں صاحب تینکیو بیری مچ فور جوائننگ اس یوکو سو جیپنیز میں اس کا مطلب ہے you are most welcome آج اون جڑا شہر ہو یا کرے گا یہاں لوگ آتے جاتے ہیں UAE بہت کاسمو پولٹن ہے میرے بھائی یاد ہے ایک دن ہمارے پاس کنیڈین گیسٹ آئے ہوئے تھے ایک دن ہمارے پاس سعودی سے گیسٹ آئے ہوئے تھے کبھی پاکستان سے آئے ہوتے ہیں کبھی دوہا سے آئے ہوتے ہیں پھر سڈنی سے جگہ جگہ سے لوگ آتے ہیں انگلنڈ سے تو ہر تیس رہے ہیں ہم خود مہمان رہے ہیں علی شاہ کے جتنے شوز ہم نے علی شاہ کے ولا میں کیے ہیں لگتا ہے کہ ہم وہاں کے مکین ہیں وہ مہمان ہے میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں مجھے بہت پسند ہے میاں صاحب پچھلے چھتیس سال سے جپان میں مقیم ہیں اور ماشاءاللہ وہ ایک سکسیسفل بزنسمن ہے سر سنے ہیں جپان ہے کرپشن اور جرائم بہت کم ہے لیکن زیرو پرسنٹ تو نہیں سنا کیوں جنب؟ لالہ چی بھی ہے اور خوف بھی ہے لیکن اتنا نہیں جتنا ہم نے دیکھ رکھا ہے اس حساب سے سمجھیں جنت نظیر ہے وہ جو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ نیوزیلینڈ میں بڑی حد تک صورتحال ہے فن لینڈ میں ہے سکنڈنیویا میں ہے جرائم یہاں پہ بہت کم ہے نہ ہونے کے متراد ہے صفائی میں ان کا بڑا ایک مقام ہے ایک بڑا مشہور ضرب المسل ہی بن چکا ہے یہ لطیفہ بھی کہتے ہیں کہ جپانیوں نے فرش صاف کرنے کا جدید ترین طریقہ ایجاد کیا ہے وہ فرش گندہ ہی نہیں کرتے آجے سر میں نے جپان کے بارے میں ایک بات سنی ہے کہتے ہیں وہاں پہ نوجوان کم ہیں تو وہاں پہ بابے بابے مچور پھر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ان کا لائف سپین اتنا لمبا ہے ایوریج ایج اگر ایٹی فور ہے تو اگلے ہیں پچھلے آئیں گے بڑے ہوں گے اور بچوں کی شدید کمی ہے وہاں پہ یانگسٹرز نظر ہی نہیں آتے بزرگان ہیں جو بس آرگینک چیزیں ہیں آرگینک سبزیاں آرگینک گوشت دنیا کا مہنگا ترین فوڈ بانکا ہے بڑا بڑا لا جواب بیلڈنگز ایسی ہیں کہ ہچکولے کھاتی ہیں زلزلے میں لیکن مجالے گر جائیں ادھر زیادہ کیمیکل جو ہے نا وہ زیادہ فوڈ ہیں کیمیکل اس لئے ان کی پاپولیشن جو نا ریڈیوز ہو رہی ہے یعنی آرگینک کم ہے بہت مہنگ ہے بہت مہنگ ہے بہت مہنگ ہے اس لئے پھر میبی جو ریپروڈکٹیو ایج یا سائیکل ہے وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور یہ بتائیں کہ اس کا نیوکلئر ایکسپلوجن سے بھی تعلق ہے یہ جو عبادی اتنی تین ہے بہت زیادہ جی اس وجہ سے بھی اور دوسرا جو میں شادیاں وہاں پہ نوجوان لیٹ کرتے ہیں اور بہت سارے جو شادیاں کرتے ہی نہیں تو بچے پیدا کرنے کا رجحان بہت کام ہے ویسے عجیب و غریب کلچر ہے وہاں پر اگر آپ تحقیق کریں نا تو بہت ساری پبلک پلیسز ہیں جہاں شام کے وقت بلو لائٹ دی جاتی ہے تاکہ خودکشی کا رجحان کام ہو سکے جی میٹرو سٹیشن پہ اونچی عمارتوں پہ کیونکہ وہ سرین ہوتی ہے کام ہوتی ہے سرینیٹی کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ ریشو وہیں پہ ہے ہوئیور وہ کرائم کے حوالے سے ڈیسنسی ایڈوکیشن اور سیبل ہونے کے ناتے وہ بہت آگے ہیں بہت ایڈوانسد ہیں بھائی جے بچے ہیں تیداد کٹے ایک ہزار ویزا پہ جو غازی آباد آ لیا نا انہیں مینے بعد وہ کہیں گے ہو خرگوش کتھو آ گئے نا اچھا یہ دنیا کا گنجان آباد ترین میٹروپولٹن ایریا ہے صبح ٹرینے میں سفر جو کرتے نا بہت لمی لائنے لگتی وہ پناہ وہ یہی ہے جہاں پر باقاعدہ دھکا دیکھ وہ انڈیا بھی ہے اور یہ بھی لیکن موجزہ یہ ہے کہ ہاں تین منٹ پہ ٹرین آتی ہے لیکن وہ ویل منیجمنٹ کرتے ہیں پریسر بھی ہوتے ہیں نا پریس کرتے ہیں زیادہ تر جپان میں ہیں لیکن سنائے انڈیا بھی وہ یہ پروفیشنل پریس کرنے والے وہ تو خود بڑے پروفیشنل ہوتے لٹکے رہتے ہیں لیکن ان کے تو دروازے بند ہوتے نا ہر پاکستانیاں تھی کنی کو تعدادی ہوتے دنیا میں سب سے کم تعداد جو انہوں پاکستانی کیوں ہی ہے اپنا کو رشتے داری صدیہ ہوتے میرے ایک کزن آیا اندر ہے ایک ہی کزن آیا انہوں نے پہلی خودگوش ہی ہوتی دیکھی ہوئی راہ دے ٹکڑ کر آگے واپس آگیا اچھا جی اس کی وجہ تصویہ دلچسپ ہے یہ پہلے مچھیروں کی ایک بستی ہوتی تھی چھوٹی سی اور اس کا نام تھا ایڈو یہ اس کا پرانا نام ہے اس کا قیام 1603 میں ہوا 1868 میں اس کا نام ٹوکیو رکھ دیا گیا تھا یعنی مشرقی کیپیٹل اسٹرن دارالحکومت ٹوکیو ٹوکیو دی فوٹوال ٹیم ہی آگی نا کس کی نہیں ہے فوٹوال ٹیم تو ہر جگہ کی ہے بائی دوئے پاکستانی فوٹوال ٹیم جو ٹوکیو گئی تھی ساری کی ساری یہاں پر ڈیفیکٹ ہوگی ساری کی ساری یہاں پر سلپ ہوگی اور اس کے باوجود پاکستانیوں کی آبادی سب سے کام ہے یعنی جتنے ہیں ان میں بارہ تیرہ یہ بھی ہیں اچھا جی ٹوکیو کے بارے میں دلچسپ حقائق یہ ہیں کہ زلزلوں کا خطرہ یہاں پر بہت رہتا ہے اور میں نے بتایا کہ خصوصی طور پر آرکیٹیکچر اور سیول پلان ان کا ہوتا ہے کہ بیلڈنگز کے اندر کشن ہو شوق ایبزوربرز ہوں اور یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے جدید، طبی اور غزائی سہولتیں ایسی ہیں آپ کا عوصت عمر پچاسی سال تک پہنچ چکی ہے ایٹی فائیوئیئرز اور پاکستان میں تقریباً سکسٹی ایٹ ہے دنیا کا پہلا روبوٹ ہوتیل یہاں پہ ہے یہاں پر آپ کو رسیب بھی روبوٹ کرتا ہے آپ کا پوٹر بھی وہی ہے اور آپ کو سروس بھی دیتا ہے اور وہاں پر ایک روبوٹ ریسٹورنٹ بھی ہے ہمیں تیسری ہے، اس حالان منگے اور روبوٹ نے چند کٹ ماری ہے مصروف ترین ریلوے سٹیشنز یہاں پہ ہیں اور روزانہ چھتیس لاکھ تھری پوائنٹ سکس ملین پیپل کمیوٹ ایوری ڈی وہ سارے گڈیج بہن دے پیشو ملک خالی ہو یہ اندر ہاں اچھا ہون میں نو سمجھ آئی ہے نا دیا بادی کاٹکیاں وہ ساری زندگی تے سفرج رہنے سالے پہ ہاں جڑے گڈیج نہیں چڑ سکتے خودکوشی کر لیندے بس اچھا جی ایک چیز ہے کیپسول ہوتیل اللہ خیر وہ جیسے سلیپ پارڈز ہوتے ہیں نا اب تو پوری دنیا میں پاپلر ہوتے جا رہے ہیں ریلوے سٹیشنز پہ آپ کے لاؤنجز میں سونا ہے آپ نے تو آپ سلیپ پارڈ میں سو جائیں بند کر کے کیپسول کی طرح تو آپ کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی وہاں پہ بہت ہیں ہوایی ایڈوں پر یہ سہولت بہت زیادہ ہے اہم مقامات ٹوکیو سکائی ٹری یہ فن تعمیر کا ایک عجوبہ ہے اس کی بلندی چھے سو چونتیس میٹر ہے یہ دنیا کا بلند ترین ٹاور اور تیسرا ٹولیسٹ سٹرکچر ہے اس وقت نمبر ون برج خلیفہ ہے نمبر ٹو ملیزیا میں ہے کولولمپور میں مرڈکا مرڈکا ہے ٹولر دن ٹوین ٹاور اور تیسرا یہ ہے اچھا جی ٹوکیو ڈیزنی لینڈ یہ بھی ایک آئیکونک لینڈمارک ہے انیس سو تیراسی سے لگاتار یہ وہاں مقبول ترین مقامات میں سے پھر دنیا کی سب سے بڑی مچھلی منڈی وہ بھی یہیں تھے اچھا جی مشاہیر میں سے دو ایسے ہیں جو ہم نے زیادہ تر سن رکھے ہیں ایک شہنشاہ ہیرو ہیٹو جو اس وقت بادشاہ تھے جب سرینڈر کیا جپین نے اور بڑی اہم شخصیت ورلڈ ہسٹری پہ اس کا بڑا اثر ہے بڑی چھاپ ہے اور دوسرا انٹونیو انوکی عرف محمد حسین اکا ملک محمد حسین میرا دوست بھی ہے انوکی اچھا جناب خابے خابے آئے خابے اوم رائس اوم رائس ایک بڑی خاص دش ہے یہاں کی فرائیڈ رائس کے اوپر فرائیڈ ایگ ہوتا ہے اوملیٹ این رائس اوم رائس بھئی ایگ فرائیڈ رائس ہے نا چائنیز یہ اس کا کلوسیسٹ کزن ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہ میش کر کے سارے مکس کر دیتے ہیں یہ اکتا ہے پوری کی پوری اور ہم تو اوملیٹ کو حق ادا کرتے ہیں جب تک وہ ادھا پچھدہ سڑ نہ جائے مزا نہیں آتا یہ کچھا پکائی بیچ میں رکھتے ہیں سوفلے کی طرح سوشی سوشی آہا بچپوں تو سوندے آ رہے ہیں آجے پتا لگے گا کی بلایا گی سوشی بیسیکلی کچھی مچھلی ہوتی ہے کس رہی ہے خیر یہ کچھ کچھ گیاں ہونڈیاں پہ آجی ہوتے ہیں اچھا جی سوشی کے بارے میں بتائیں سوشی یہ جو نا یہ اس میں ٹونہ جو سوشی ہے نا یہ موسٹ فیموس اور ایکسپینسیو سوشی ہے اس میں ساشمی اور سوشی دونوں جیپنیز لوگ ایک زمانہ تھا یہ سٹریٹ فوڈ ہوتا تھا ڈیرھ سو سال پہلے کہاں جیپین میں اور آج بھی جیپین کے موسٹ ایکسپینسیو فوڈ میں سے ہے پوری دنیا کے سب سے مہنگے فوڈ میں جی بولڈ وائٹ جہاں بھی جیپنیز فوڈ ہے بھئی پاکستان میں لاہور میں سو ایکسپینسیو اللہ کہ میں بالکل نہیں کھاتا لیکن سب زیادہ ہلٹ میں ہوتا ہوں سار ہلڈ کیسا ہونڈیو تسیو؟ ہلڈ ہلڈ ہے اس لیے ہونڈا کہ پیمنٹ میں کرنی ہونڈا کوکیو میرے پاس آئیں آپ کو بالکل اس چیز کی پرشانی کی ضرورت نہیں ہے اچھا جے ایک کرانا جائے نا ساڈے کو لو تسیو ٹوکیو نہیں آنا نہیں سر آپ کو اس کو فرائی کر کے دیں نہیں سر میں ٹیپنیاکی کھاؤں گا ٹیپنیاکی بہت اچھی ہے اور میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ریسرچرز نے خوابوں میں ٹیپنیاکی کا ذکر ہی نہیں کیا کہ ٹیپنیاکی کے بارے میں بتائیں ٹیپنیاکی جو ہے نا یہ وہ یہ ایک طرح کا طوے کے اوپر جس طرح کرتے ہیں طابی کو اس کو سلائس کر کے بیف کو بیف کو چکن کو بھی زیادہ بیف ہی کھاتے ہیں وہ اس کو سلائس کر کے اس پہ پکاتے ہیں تو وہ سامنے آپ کے سرک رھ کرتے ہیں یہ بیف کسے چنگے جانورت ہونتا ہنی بیف جو ہے وہ ان کا اسپیشل کوبہ بیف جس کو ہو وائن پھلاتے ہیں وائن بھی پھلاتے ہیں اور اس کی خاطرت وجہی کاتے ہیں ان کا بادام بھی کھلاتے ہیں بادام کھلاتے ہیں خشکاش چاروں مغز اور میں اس پہ بھی بڑا افسردہ ہوں کہ آج ریسرچلز نے تو کمال کیا ہے کہ اس میں اس مہنگو کا ذکر نہیں کیا وہ عام جو دنیا کا سب سے مہنگا یہ جو بانکہ میعزاکی ہے میعزاکی is the most expensive fruit in the world کیوں؟ بس اس کی میکنگی ہے اس کی وہ ایک خاص جگہ پہ ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا یہ پاکستان جنہیں ہندہ نا جی نا اچھا جی چانکو نابے چانکو نابے یہ سومو ریسلرز کی غزہ ہے اور یہ چکن کی بنتی ہے بھائی اچھا جی تو جو جڑا کھان دے اور کدھوں تامبیدہ بچا رہا سومو ریسلرز کہتے ہیں کہ یہ دو ٹانگوں والے مرغ کا سوپ ہے اور جو یہ پیتا ہے وہ پھر اپنی دو ٹانگوں پر رہتا ہے گرتا نہیں ہے یہ اعتقاد ہے ان کا پھر ہے سوکمن سوکمن یہ نوڈلز ہیں لاؤ بچوں سے یہ نکلیں گے اچھا اکرم صاحب تک اور اللہ بٹا ہوں دا کیا کون رہا ہے میرے سینہ دے کیڑیاں نہیں ہیں یہ وہاں نے دار سا ہے بھا ایک سینہ دو دا آگے در سوٹلا ہے سنگے مرمر دا باندھا ہوں دا اکرم صاحب سویرے سوٹے پہ اٹھتے ہیں تو بلکل فریش اٹھتے ہیں کیونکہ ناوال کٹھے ہوں دے سرپ اٹھتے ہیں لگتا ہے جو سویرے اٹھے ہیں کیونکہ ناوال تٹھتے ہیں انہوں نے وجہ نہیں پتا لگتا ہے کہ یار بندہ ہوں 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 اٹھتے ہیں باکھی بالوں سے نا لگتا ہے بم چلا ہوئے یہ تیاب بمبوں دے نہیں پھر ابورہ صوبہ یہ کہا کوئی دلیاں نہیں کلونا ہے ابورہ صوبہ آئلی نوڈلز ہوتی ہیں چھوڑ ایک ڈش ہے ٹینڈن ٹینڈن ہے سفید چاول اور اس میں ڈیپ فرائیڈ سبزیاں ہوتی ہیں اور سیسمی آئل سے بنتا ہے گولڈن براؤن کر کے پھر آپ کھاتے ہیں چیزیں نہیں ہیں صرف نام ودیاں نے دے انہوں نے پاہر پایا ہے سوانی سین سے تیل کہ اوہ کمو صدا بیچے یہ ہوں سین سے کوئی اتھے بکرے نہیں آئے اس طرح ہم آگا آدھا تھا نو ستینا حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ دیئے ویلکم بیک جی ڈاکٹر صاحب خبر ہے کہ بیوی نے یہ پتا چلنے پر کہ اس کا شوہر گنجا ہے فوراں طلاق مانگ لی مقدمہ زیر سمات اور یہ واقعہ شادی سے دوسرے روز کا ہے میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ یہ شادی کے بعد پتا چلا ہے نہیں نا پتا چلا ہے اپنے رنگیلا صاحب نے تین مہینے پتا نہیں چلنے دیا تھا ایسے وہ تو کمال دے یہ کمال تو اس کی بیگم نے کیا نا کہ اس قدر وہ ملنگ تھی اور صوفی تھی کہ اسے پتا ہی نہیں چل سکا ہے نا چلاکی کر رہا تھا پننو لیکن اللہ نے ایسا بھانڈا بیچ بازار پھوڑا شادی والے دن سب بھان اللہ سب بھائی دوئی یہ واقعہ ہے کہاں کا مصر ایجپ ایجپ نہیں تو اس کو کیسے نہیں پتا چل سکا اس نے کوئی وہاں پہ بھی کلہ شلو ہوتا ہے شادی پہ یا وگ تھی یا کیا وگ یوز کرتا اس نے وگ استعمال کر رہا تھا ٹرانس پلانٹ ہوتے تو اور تو وگ تھی وہ اتر گئی تو اس نے کہا کہ تمہیں ضرورت کیا تھی جھوٹ بولنے اصل چیز یہ ہے میں محسوس یہ کرتا ہوں میٹرک ہے ساری فرق کوئی نہیں پڑھا نا میٹرک کیا بی اے کیا ایف اے کیا ہمارے ہاں تو بلکل ہی فلایٹ ہے سارا سلسلہ بات اعتماد کی ہے جے ہاں کہ آپ پہ آئندہ اعتماد نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے ہی جھوٹ بولا بجائے اپنی غلطی ماننے کے ندامت کا اظہار کرنے کے وہ کجبیسی میں پڑ گیا اس کے سال باقاعدہ جھگڑا کیا کہ حتیٰ کہ اسے زدو قوم کیا کہ ہاں کہ ہاں ڈیر یو اللہ کے اسے ایجپٹ انڈ ایجپٹ اسے نون فور سٹرونگ ویمن ویری سٹرونگ ہزبنڈ بیٹرز ہاں ہاں تو نمبر وان ہے دنیا میں بس وکیل اس کی بڑی ڈاڈی ہے وہ اسے ڈریک کر کے لے گی عدالت میں اس نے دیکھیں تین جرائم کیے ایک اس نے جھوٹ بولا دوسرا طلاق نہیں دے رہا تیسرا زدو قوب کیا جو پہلے ہی دن ایسا ہے آگے کیا نکلے گا آگے کیا اور وہ عورت کہتی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اس کے ساتھ اب تو اکہ ہی نہیں نا سر سزا بھی ملے گی کہ خالی ڈیورس ہوگی سزا ملے گی اس لیے کہ اس نے اس سے مارا بھی ہے ہاں اگر مارا نہ نہ ہوتا سمپلی خلا آتا ہے وہ فارغ ہو جاتی وہ نہ اس کا جہیز واپس کر رہا ہے نہ اس کو طلاق دے رہا ہے سر ویسے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی آج کل طلاق مانگ لیتے ہیں مجھے بڑا افسوس بھی ہوا حیرت بھی ہوئی کہ آگرہ میں ایک عورت نے اپنے شوہر سے اس وجہ سے طلاق مانگ لی کہ اس کو وہ چپس کا پیکٹ نہیں لاکے دیا اس نے وہ ڈیلی پانچ روپے کے چپس مانگویا کرتی تھی اس سے تو اس نے نہیں تھے اس کے پاس پانچ روپے وہ نہیں لیا سماؤ اس نے کہا ہو گیا کہ تم نے کیا تماشا بنایا روزانہ یہ مطلب ہے کوئی ریلوے ٹرین ہے جو اس ٹائم پہ آنی ہوتی ہے how dare you صرف اتنی سی بات جی اس کا طلاق مانگ لی بھوپال میں ایک خاتون نے ڈیمانڈ کر دی ڈیورس کے میرا شوہر مجھے ایودیا لے کے جانا چاہتا ہے ہنیمون پہ جبکہ اس نے وعدہ کیا تھا گوا جانے کا سلیہ یہ امپیشنس ہے یہ کوئی دماغی خلال چل رہا ہے آج کل یا یہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیک آف کرج جو ہے نا on part of the bridegroom وہ جو جھوٹ بول دیتے ہیں نا میں نے بڑا شرمندہ ہوتے دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ انہوں نے کہہ رکھا تھا جی میں نے بیئے کیا ہوا ہے وہ واقعی ہوتے میٹرے کے میری خاندان میں ایسے لوگ موجود ہیں اور پھر ساری عمر دے کٹا سوری فگر پھر اسی طرح کہ ہمارے نام اتنی جعداد ہے ہم اتنے امیر لوگ ہیں یہ تو بہت commonly کیا جاتا ہے کہ جھوٹ بول کے یہ کیا کہ لڑکی کے نام بڑی جعداد ہے بڑی جعداد ہے جی لمبی چوڑی ہوتی ہوگی لیکن most cases ہمارے ہم بھائی بے ایمان ہو جاتے ہیں ایسے بھائی بھی ہیں آپ یقین کرے ہیں کیوں ہیں کتنی لڑکی زندگی بس ہیں بے ایمان ہو جاتے ہیں جبکہ بہن بھائی سے قیمتی رشتہ کیا رشتہ ہوگا کتنی پیاری یہ فیلنگ ہے آپ اٹھا کر دنیا جہان کا خزانہ سمندر میں بھینگ دے بھائی بین کی خات لیکن یہ وہ کر سکتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہو اور اللہ کا کرم صرف مال و ذر کی شکل میں نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا امیر کبیر ہو اللہ جس کو حوصلہ دیتا ہے ہمت دیتا ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق دنیا کا بہت بڑا بہت بڑا خزانہ یہ کہتا ہوں نا میں ہمیشہ کہ ہدایت سب سے بڑا خزانہ توفیق بھی تو ایک طرح کی ہدایت ہی ہے توفیق کے بغیر ہدایت کیسے ہو سکتی توفیق اور ہدایت سنونموس توفیق نہ ہو تو ہدایت کیسے ہو سکتی ہدایت نہ ہو تو توفیق کیسے ہو سکتی یہ میرا خیال ہے دوسری طرف چل پڑے گی یہ گفتگو ادھر چلتے ہیں ہان جی نہیں کارلو گفتگو ماشاءاللہ تس ہی نہیں تھے طویز تاکہ شروع کرو پائے نا کڑے تھے کارو جڑیا پہ تس ہیوں سے خطبے دے جا رہے یا رہے کوئی گلے چھڑے نہ لی دوسوں میں نو نہیں لیکن تم نے جو کیا وہ بہت زیادتی ہے آفتاب صاحب انہیں چوٹوی بولے آپ باتی میزی بھی کیتی میں نو گالہ نہیں دیتی یا نے اور دیورے نے منہ تھپڑ بھی مارے کیوں بے شرم تھپڑ کیوں مارا اسے پہلا چماتے نے مارے آپ آجی میرے گل سن لو میری پوری آپ نے پہلے مارا تھا یا اس نے اس نے مارا تھا میں نے تو ہلکا سا یوں کیا تھا نہیں بس وہ ہلکا سا یوں کرتے کرتے وہ شوہر سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیا ہے وہ پھر ریاکٹ کر جاتا ہے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا دیکھو میں ایک اور نوکھا گنجا پہ آجی دنیا تھا دنیا گنجے ہو گنجی کی ہو گیا آجی بات نوکھا گنجا کی نہیں ہے آپ نے جھوٹ بولا آپ نے دھوکے سے شادی کی در صاحبہ دیکھو کنہ پیارا لگ رہے ہیں لکمی لکمی دیکھیں ای بات میزی ہے دی اسی توسو کوئی غیرت مند بندہ ہے گلنم پر داز کرتا آج توسو مدوری دا بندہ دیکھے نہیں میں مدوری دا بندہ نہیں دیکھیا مدوری ڈشکت مدوری ڈشکت مدوری ڈشکت مدوری ڈوڑا رے ڈوڑا رے ڈوڑا رے ڈوڑا رے ڈوڑا دل ڈھوڑا مند مائے کوری دا آجی تایا کہ نوو وچی دوک پتا کھیڑا جے جی کہ نوو ان پتا لگ گیا چوڑتا ناچا ہے پاڑ میں اٹما کارکور کے دھانا کیا دل لگیا میں نو معاف کر دے میں کسی گلتے اسمائل دے دو پلیز بیگام میرے کڑ پرہ ہو کہ میں تو کہہ دیتا ہی سر میں جزوں ہی موڈ سیکل دے نال بین لگ دیسے کہیں دا موڈ سیکل تو چلا میری ڈی پا آجی ہے کہ دو باری موڈ سیکل چلانے ہاں میں اس وقت رسکے نہیں لیا موڈ سیکل بھی آنچے چلاندہ ہمارے رنگیلے کا راز ہیلمٹ نے ہی تفاش کیا تھا جی ہاں وہ ہیلمٹ کے ساتھ میرے خالے بک بھی گروہ کہتا ہیلمٹ اتارا اس نے ساتھ لاغ بیگام ایف پھال ذرہ رکلو گے پھال چھڑ کے بکر لگ کہتا ہے اس نے چیخ مار دی چیخ مار دی کہ یہ چیز کی نکل آئی بھی چکا اور اس نے کہا ہے میں کافی دیر تک سمجھتی رہی ہے یہ کوئی اور آدمی ہے یہ رنگیلہ بن کیا آگیا اگر آپ ان سے وعدہ کریں کہ میں ٹرانس پلانٹ کروالوں گا بال تو ہو سکتا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے جی کیا کہتی ہیں پہلے تو کھا ہے میں مزید تو کھا نہیں برداشتا آپ صاحب تو اسی دس ہوئے ٹھیک کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے یہ غلط یہ مجھے نہیں پتا لیکن جس بات پہ میں یقین رکھتا ہوں نا وہ یہ کہ یہ اس کے گھر اب نہیں رہے گی اس لیے کہ وہ شیکی ہو چکی ہے اس نے اس پہ ہاتھ اٹھایا اور اس کی دو تین پرتیں اسی حلے میں کھل گئی ہیں نمبر ایک ہیزہ لائر دوسرا اسے ندامت نہیں ہے کج بحض انسان ہے تیسرا انتہائی ایگو ٹسٹ ہے اس بات پر طلاق نہیں دے رہا کہ جی میری اس میں بڑی احانت لوگ پوچھیں گے تو میرا گنجا پن وہ آیاں ہوگا اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ خاتون ہے موڈل ہے اسی ارننگ ویل آپ صاحب میں ہنو پر فیوم دیتے شیمپو دیتے کنڈیشنر دیتے مر جانے ہیں انہیں شیمپو دے کی کر دا رہی ہیں وہ نہیں شیمپو کا کیا کرتے رہے ہو میں با ہائی سے والاندہ Lavigneöں دہ انہوں دے دیدنگا دا سی میں بھوکنہ سی وہاں چیپسٹر انڈیڈڈ ثقی کیل ساں ہنا عرصہ داontا ہن گے اسفل کو یہاں تمتا بھایا کہ آپ انتہائی چیپ انسان میں ہیں جو دو اینئے آپ اس سے چیپ چیپ انسانا hii ایک انتہائی گھٹیا انسان اپ ایک انتہائی گھٹیا انسان اینا تیری چیک نکل جانے ہاں حضرین حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ زنا سے